وفاق المدارس الارابیہ پاکستان کے جنرہ سیکبی جامعہ خیل مدارس ملدان کے محتلیم قاری محمد انیر جلندری ہے میں قاری محمد انیر صاحب سے درخواست کروں گا کہ تشریف لائے اور اپنے خیالات سے نوازے نارہ تکبیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام على عباده الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لكم دینكم واتممت عليكم نعمتي ورزیت لكم الاسلام دینا وقال اللہ تبارک وتعالی ومن يبتغی غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین صدق الله العظیم وصدق رسوله النبی الكریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمين یہ عجیب حسن اتفاق ہے کہ فیصل آباد میں عظیم الشان ختم نبوت کا انفس میں جب میں نے گفتگو کا آغاز کیا تو قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن کی شکل میں موسلہ دھار بارش آگئی ملتان اور فیصل آباد کی ختم نبوت کانفنس کے بعد تاریخی بادشاہی مسجد لاہور میں اس عظیم الشان اور تاریخی ختم نبوت کانفنس کے اجتماع میں شرکت ہم سب کے لیے باعث سعادت ہے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری مغفرات و نجات کا باعث بھی اسے بنا دیں اور امام الانبیاء خاتم الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ سب بلند آواز سے کہیں صل اللہ اور بلند آواز سے صل اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ بنا دیں برادران اسلام ختم نبوت اسلام کا بنیادی اساسی عقیدہ ہے اور وہ بنیادی اور اساسی عقیدہ ہے جس پر قرآن کریم کی ایک سو آیتیں اور حضور علیہ السلام کی سینکڑوں اور حدیث مبارکہ دلالت کرتی ہے میں صرف اس حوالے سے دو حوالے دے کر اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا پہلا یہ کہ حضور علیہ السلام سے پہلے جتنے نبی اور پیغمبر آئے ہر نبی نے اپنے سے پہلے والے انبیاء کی تصدیق کی بعد میں آنے والے پیغمبر کی خوشخبری سنائی لیکن جب خاتم الانبیاء حضور علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے اپنے سے پہلے آنے والے ایک لاکھ تئیس ادار نو سو نینانوے انبیاء اور پیغمبر کی تصدیق تو کی بگر اپنے بعد کسی نبی اور پیغمبر کی اطلاع نہیں کی کیونکہ آپ کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں تھا اگر آنا ہوتا تو آپ بھی انبیاء کے طریقے کے مطابق اس کی اطلاع فرماتے کسی بنا پر جب میرے اور آپ کے پیغمبر مکہ تلنکرمہ سے مدینہ طیبہ آئے تو مدینہ منورہ کے وہ بچے اور بچیاں جنہوں نے حضور علیہ السلام کا استقبال کیا تو ان کی زبان پر آیا تلال بدر علینا من سنیات الوداعی آج مدینہ طیبہ میں چود دنی رات کا چاند آ گیا ہے میں بطور طالب علم غور کرتا ہوں کہ مدینہ منورہ کے بچوں اور بچیوں نے حضور علیہ السلام کے چہرہ انبر کی زیارت کرتے ہوئے چاند کے ساتھ تشبیح دی لے اور چاند کے لی عربی زبان میں ہلال کا لفظ بھی ہے کمر کا لفظ بھی ہے ہلال کمانا بھی چاند ہے کمر کمانا بھی چاند ہے بدر کمانا بھی چاند ہے کیا وجہ ہے کہ ان کی زبان پر تلال ہلال علینا نہیں آیا ان کی زبان پر تلال کمرو علینا نہیں آیا ان کی زبان پر تلال بدرو علینا کیوں آیا چاند کے دو لفظ چھوٹ کر تیسرا لفظ ان کی زبان پر کیوں آیا غور کرنے سے فرق بتا چلا ہلال پہلی تاریخ کے چاند کو کہتے ہیں اس لیے ہمارے ملک میں چاند دیکھنے کی دو کمیٹی ہے اس کا نام رویتِ ہلال کمیٹی ہے اس کا نام رویتِ کمرو بدر کمیٹی نہیں ہے تیسری چوتھی تیرمی رات تک کے چاند کو کمر عربی زبان میں کہتے ہیں اور چودمی رات کے چاند کو عربی زبان میں بدر کہتے ہیں اگرچہ تینوں کا مشترک معنی چاند ہے مگر تینوں میں فرق ہے اور مدینہ منورہ کے بچے اور بچیاں اپنے اس خیر مقدمی کلمات میں ختمِ نبوت کا عقیدہ سمجھا گئے اور ختمِ نبوت کا عقیدہ بتا گئے کہ جس طرح دنیا کے آسمان پر پہلی رات کے چاند کے بعد پھر چاند آگے بڑھتا ہے روشنی میں اضافہ ہوتا ہے تیرمی رات تک بڑھتا رہتا ہے اور جب چودمی رات آتی ہے تو روشنی کے درجے مکمل ہو جاتے ہیں اسی طرح نبوت اور رسالت کا آسمان ہے اس پر آدم علیہ السلام نبوت کا چاند بن کر آئے اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی اور پغمبر کا نبوت کے کمر بن کر آئے مگر جس طرح دنیا کے آسمان پر پہلی سے تیرمی رات تک کے چاند کی روشنی مکمل نہیں ہوتی ادوری ہوتی ہے چودمی رات کا چاند مکمل ہوتا ہے جب نبوت کی آسمان پر آمنہ کے لال آئے تو یہ ہلال بن کر نہیں یہ کمر بن کر نہیں یہ بدر بن کر آئے جب دنیا کے آسمان پر چمکنے والے چودمی رات کے چاند کے بعد روشنی کا کوئی درجہ نہیں اور آسمان نبوت پر حضور کے چمکنے کے بعد نبوت کا کوئی درجہ باقی نہیں نعرہ والتکبیر تاجہ تخت ختم نبوت نعرہ والتکبیر میرے دوستو وقت مختصر ہے ختم نبوت کا معنی نبوت کا ختم ہو جانا اس معنی میں ہے کہ یہ تکمیل نبوت ہے آپ پر نبوت مکمل ہوئی ہے اليوم اکملت لکم دینکم اطممت لکم نعمتی ہے اب میں آج اتنے بڑے عقابر کی موجودگی میں میں ان قابل فخر شخصیات کی موجودگی میں ختم نبوت کے منکرین کو مردہ غلام آمد جھوٹے مدعی نبوت کے بیروں کاروں کو بڑے خلوش دل کے ساتھ اپنے ان عقابر کی طرف سے اپنے ان قائدین کی طرف سے تمام امتِ مسلمہ کی طرف سے بادشاہی مسجد کی اس تاریخی اجتماع میں اسلام ختم نبوت قبول کرنے کی دعوت ہماری آپ سے دشمنی اور عداوت آپ کے انکار ختم نبوت کی وجہ سے ہے رب محمد اور رب کعبہ کی قسم اگر تم مرزا غلام آمد کو چھوٹ کر حضور کی غلامی میں آجا ہوگے ہم تمہارے جوتوں کو بھی سر پر رکھنے کو تیار ہیں نالا تکبیر تاجہ تختختب نبوت نالا تکبیر تم نے ایک سو سال تک جس جوٹے نبوت کے دعوے دار کی پیرنی کی تمہیں زلط اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں ملا اور قبر میں اور آخرت میں تو اس سے بڑی رسوائی کا سامنا ہوگا ہم تمہارے خیر خواہ ہیں تمہارے ہم درد ہیں تمہیں اسلام کی ختم نبوت کے قبولیت کی دعویٰ دیتے ہیں اور اگر تم اسے نہیں قبول کرتے تو پھر یاد رکھا جو ہمارے محمد کا دیوانہ ہم اس کے دیوانے جو ہمارے پیغمبر سے بیگانہ ہم پھر اس سے بیگانے نہیں ہیں صرف ہم دنیا کے ہر جگہ پر ان کے دجل اور فریب کا پرچاک پردہ چاک کریں گے دنیا میں بے نقاب کریں گے اور بتائیں گے کہ یہ صرف کافر نہیں ہے یہ دجال بھی ہیں یہ کافر نہیں ہے بلکہ یہ مرتب بھی ہیں یہ صرف کافر نہیں ہے یہ دھوکے بات ہے یہ کافر نہیں ہے بلکہ باغی ہیں اور آج آپ کی موجودگی میں کہنا چاہتا ہوں کہ قادیانی پاکستان کے آئین کا باغی ہے قادیانی پاکستان کے قومی اسمبلی کے فیصلوں کا باغی ہے قادیانی پاکستان کی عدالتوں کے فیصلوں کا باغی ہے اور میں حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ قادیانیوں پر بغاوت کا مقدمہ قائم کیا جائے اس لیے کہ آج تک بقادیانی نے قومی اسمبلی کے اس فیصلے کو عدالتوں کے اس فیصلے کو جس کی روزہ ان کو کافر قرار دیا گیا غیر مسلم اقلی قرار دیا گیا اس کو تسلیم نہیں کیا اپنے آپ کو بطور اقلیت نہیں مانا میرا مطالبہ ہے کہ حکومت پاکستان اس قانون کی پابندی اور تسلیم کروائے ورنہ ان پر بغاوت کا مقدمہ قائم کیا جائے یہ ملک کے باغی یہ دین کے باغی یہ آئین کے باغی یہ قانون کے باغی اس مطالبے میں جو میرے ساتھ ہیں وہ اپنے ہاتھ بلند کریں میرا پہلا مطالبہ ہے وہ پاکستان کے آئین کو تسلیم کریں عدالتوں کے فیصلوں کو مانیں ورنہ یہ پاکستان کے باغی ہیں دوسرا مطالبہ دوسری بات پاکستان میں جب سے انہیں غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا اس فیصلے کو غیر موثر اور ختم کرنے کی سادشیں ہو رہی ہیں امتنائے قادیانی اتحار ڈیننس ختم کرنے کی سادشیں ہو رہی ہیں تحفظ ناموس رسالت کے قانون کو ختم کرنے کی سادشیں ہو رہی ہیں یہ آج قادی مستان اشتماع یہ بتانا چاہتا ہے عالمی مدرس تحفظ ختم نبوت مبارک بات کی مستحق ہے کہ اس نے پھر پاکستان میں ایک اس اعتبار سے جوش و جلد مار والولا پیدا کیا میں تمام ان جماعتوں کو کارکنوں کو سلام کرتا ہوں جو اس کافلے کے ساتھ ہی بنے تو یاد رکھئے اگر اس فیصلے کو امتنائے قادیانیت آڈینس کا تحفظ ناموس رسالت کے قانون کو ختم یا غیر محصر کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ حکومت کا آخری دن ہوگا انشاءاللہ کہہ دو نارو خبیر تاجت الختم نبوت وقت کی نذاکت کے بیش نظر آخر میں دو تین باتیں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ سرزفراللہ آنجہانی بنا اس نے دنیا کے تمام بلخصوص یورپ کے ملکوں میں پاکستانی سفارت خانے جب قائم ہوئے تو اس نے اپنے منصب کا نجائد استعمال کرتے ہوئے یورپ کے اور مغرب کے کئی ملکوں میں مسجدوں کے پلاٹ علاٹ کروائے اور وہ پلاٹ علاٹ کروا کر خیر مسلموں اور کافروں کو دیئے قادیانیوں کو دیئے میں حکومت پاکستان بلخصوص وزارت خارجہ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ یورپ اور مغرب کے جن ملکوں میں قادیانیوں نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے مسجدوں کے لیے مختص پلاٹ حاصل کر کے مسجدیں بنائی ہیں یہ ان سے پاکستان سپارتی سطح پر واپس لے کر مسلمانوں کو دلوائی جائیں آپ اس کی حمایت کرتے ہیں انشاءاللہ مولانا محمد یوسف لدھیانمی رحمہ اللہ کی آواز میں درسِ قرآن درسِ حدیث اور اصلاحی موائز خالق و کلی شہی ہر جیز کے پیدا کرنے والا ہر جیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق جبکہ شہیدِ اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں محمد تانس علماء کرام کے اصلاحی بیانات اس لئے اللہ باق جل شانوں نے قرآن کریم میں لعل کر دیا فرمایا قل اطیر اللہ والرسول www.shahideislam.com